مطلب کا غلام اور آپ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے والد حاشم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی والدہ مدینہ میں اپنے قبیل بنو خزرش کے اندر ہی جانا شروع ہو گئی کافی عرصے تکا وہاں پر رہیں جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ کے چچا مطلب مکہ سے آپ کو لینے کے لیے مدینہ میں تشریف لائے آپ کو وہاں سے لیا اور مکہ لے کر آگئے اگر آپ تشریف لائے تھے مکہ میں تو آپ کے کپڑے مہلے کو چہلے تھے اور وہاں پر رہنے والے لوگوں نے جب یہ پوچھا کہ مطلب یہ کون ہے تو آپ کا چچا نے گھبرہت میں یہ کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے جس کی وجہ سے آپ کا نام عبد المطلب پڑ گیا اور روایت میں آتا ہے کہ آپ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل انسان تھے اور عرب کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو بہت ساری صفات کے ساتھ جانتے تھے آپ کا رنگ خوبصورت تھا آپ کا جسامت مضبوط تھی اور آپ اخلاق کے اندہ اخلاق کے مالک تھے اور قریش میں مسلم سردار تھے اور آپ ثقافت میں اپنے والد حاشم سے بھی آتے بڑے ہوئے تھے اور عبد المطلب جو ہیں وہ کیونکہ بنو اسماعیل میں سے ہیں تو چاہے زمزم کا کیا واقعہ ہے اس سے پہلے تھوڑا سا پسے منظر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے بنو جرہم بنو جرہم جو ہے وہ یمن کے رہنے والے تھے جب یمن میں قہد پڑا تو یہ قبیلہ اپنے ماش کے لیے جگہ دیکھ رہا تھا تو یہ چاہے زمزم کے پاس ان کی ملاقات حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ سے ہوئی یہ جگہ ان کو اتنی اچھی لگی کہ اس قبیلے نے یہی پر مستقل طور پر ڈیرے ڈال لی ان کے یہاں رہنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی سی قبیلے میں ہوئی آپ ایک سو تیس سال کے من میں وفات پئی اور آپ اس وقت حتیم میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی آرام کر رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے کیدار کو خانہ کابیہ کی چابیاں دی گئی اور یوں آپ کا خاندان اس کا متولی ٹھیارا کچھ عشق تک آپ کے خاندان کے پاس یہ چابیاں رہی ہیں اس کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں باہم لڑائی جو گرے شروع ہو گئے اور وہ اتنی شدت اختیار کر لی کہ ان کی لڑائی بنو جرہم جو ہے بنو اسماعیل پر غالی با گیا اور انہوں نے خانہ کابیہ سے بنو اسماعیل کو باہر نکال دیا اور خود اس اطراف میں رہنا شروع کر دیا اب بنو جرہم نے جب اپنا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھنے لگا اور فاہش گوئی ان کی حد سے زیادہ بڑھنے لگی عرب کے وہ قبیلے جو خانہ کابیہ کے ارد و گرد رہتے تھے ان سب نے ملکے بنو جرہم پر حملے کا ارادہ کیا جس کی وجہ سے بنو جرہم کو وہاں سے پوچھ کرنا پڑا لیکن جانے سے پہلے انہوں نے آب زمزم کا جو کواں ہے اس کے اندر خانہ کابیہ کے چیزیں ڈال کر اس کو بند کر دیا اور اس طریقے سے بند کیا کہ وہ کواں زمین کی سطح کے ساتھ بلکل مل گیا اور وہاں پر اس کے نام و نشان نہ رہے بنو اسماعیل میں سے جب حضرت عبد المطلب کے پاس خانہ کابیہ کی چابیہ پہنچی اس وقت آپ کو خواب میں اللہ پاک کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ جاؤ و زمزم کے کون کو کھولو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں یہ کہا گیا کہ جا کے مسنونہ کو کھولو جب میں نے پوچھا کہ مسنونہ کیا ہے تو وہ شخص چلا جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ مجھے اگلے دن خواب آتا ہے جس میں مجھے کہا جاتا ہے کہ جا کر تیبہ کو کھولو میں پوچھتا ہوں تیبہ کیا ہے تو پھر وہ شخص چلا جاتا ہے اس طرح تین دن تک مسلسل آپ کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ آپ آپ نے بتایا کہ مجھے تین دن تک خواب آیا اور مختلف تین ناموں سے آپ زمزم کے کون کو پکارا گیا جس میں سے ایک کا تیبہ مسنونہ اور بررہ تیبہ کا مطلب ہوتا ہے پاک مسنونہ کا مطلب ہوتا ہے بخل اور بررہ کا مطلب ہوتا ہے خوشادہ بخیل کا مطلب یہ ہے علماء اس میں نکتہ یہ لکھتے ہیں کہ آب زمزم کا جو پانی ہے یہ مسلمانوں کے لئے ہے اس میں سے کافروں کو یہ پانی نہیں دیا جا سکتا اس لئے شاید اس کو بخیل کے نام سے بھی اس کو پکارا گیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تین دن مختلف ناموں سے میرے خواب میں یہ آکے کہا گیا کہ اس کون کو کھولو مطلب نے پھر قریب سے اس کے بارے میں جب ذکر کیا تو انہوں نے آپ کو کون کھو دنے سے منع کیا لیکن آپ نے ان کی بات نہ مانی اور اپنے بیٹے حریس کو لے کر جہاں پر وہ نشاندگی کی گئی تھی اس جگہ کو کھو دنا شروع کیا جب آپ نے اس جگہ کو کھو دا تو تیسرے دن جا کے وہاں سے کچھ اثار نمودار ہوئے اور آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے لوگوں کو بتایا کہ یہی اسمائل علیہ السلام کا کونہ ہے جہاں سے آب زمزم آتا تھا اس کے بعد آپ نے اس آب زمزم کے کونہ کے پاس کچھ ہوس تیار کیے جہاں پر پانی کٹھا گیا جاتا اور حاجیوں کو پلائیا جاتا حضرت عبد المطلب نے اللہ پاک سے یہ دعا کیا اللہ مجھے دس بچے ادا کر میں اس سے ایک آپ کی نظر کروں گا اس وقت حضرت عبد المطلب پر ایک کی بیٹے حاضر تھے اللہ پاک نے آپ کی اس دعا کو آپ کی اس نظر کو قبول کیا اور آپ کو دس بچے ادا کیا جب دس بچے آپ کو اللہ پاک نے ادا کیا تو خواب میں ایک دن آپ کو اللہ کی طرف سے پھر اشارہ ہوا کہ اٹھو عبد المطلب اور اپنی نظر کو پورا کرو آپ نے اپنے بچوں کو بلایا اور اپنے خواب کے متعلق بتایا اپنی نظر کے بارے میں بتایا بچوں نے لبائی کہا آپ نے دس کے دس بچوں کا نام کررہ پر لکھا اور پرچیاں ڈالی اس میں صحضرت عبداللہ کا نام نکلا اور اتفاق صحضرت عبداللہ سے سب سے زمہ محبت تھی آپ کو آپ نے صحضرت عبداللہ کو لیا اور چھوڑی لی اور خانہ کعبہ کی طرف چل دیئے جب آپ کی بہنوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ رونا شروع ہو گئی انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ عبداللہ کے جگہ دس اونٹ قربان کر دیجئے کیونکہ اس وقت عرب میں خون کے بدلے میں دیت کی طور پر دس اونٹ دیے جاتے تھے آپ نے ان کی بات کو سنا اور دوبارہ پرچیاں ڈالی لے دس اونٹ و عبداللہ کے نام دو پرچیاں لکھی گئیں پھر دس اونٹوں کی جگہ عبداللہ کا نام نکل آیا آپ کی بہنوں نے پھر مشرع دیا کہ آپ دس اونٹ بڑھا کے دوبارہ پرچیاں ڈالیں پھر ایسا کیا گیا پھر عبداللہ کا نام نکل آیا ورس ایسا کرتے 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 جب سو اونٹ اور لکھ دیئے گئے اس میں اور پھر پرچیاں ڈالی گئیں تو اونٹوں کا نام نکل آیا آپ کی بہنیں بہت خوش ہیں اور عبداللہ کو اپنے ساتھ لے کے چلی گئیں اور اس وقت حضرت عبدالل مطلب نے سو اونٹ جو ہیں وہ دیئت کے طور پر خانہ کعبہ میں قربان کیے صفہ مروا کے درمیان قربان کیے اور لوگہ میں تقسیم کیے حضرت بن باست رتالوں سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے بعد جب آپ کی پیدائش ہوئے اور آپ کو اس واقعے کا پتہ چلا تو آپ نے بھی عرب میں دیئت سو اونٹ کے طور پر رکھ دی یعنی خون بہا اب سو اونٹ ہے اس سے پہلے دس اونٹ دیئے جاتے تھے لیکن اس واقعے کے بعد سو اونٹ کر دیئے گئے ہیں یہ وہ خواب تھا جو حضرت عبدالل مطلب کو دکھایا گیا اور آپ نے اس کو پولا کرنے کی پوری کوشش کی اور اس طریقے سے اللہ کا یہ قانون خون بہا کا عرب میں مشہور ہو گیا اور لوگوں نے اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اس قانون کو جاری رکھا اور آخر تک اسی قانون پر عمل کیا گیا ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ جو چاہے زمزم کا تھا اور حضرت عبداللہ کی قربانی دینے کا تھا یہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ایک نئی اپیسوڈ میں ایک نئی انفرمیشن لے کے آپ کے پاس آؤں گا اور آپ لوگوں پر ساتھ شیئر کروں گا اپنا خیال رکھیں گا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ